مہنگی بجلی کا ایک اور جھٹکا قیمت میں پچاس پیسے فی یونٹ اضافہ قیمت سیماہی ایڈجیسمنٹ قیمت میں بڑھائی گی اطلاق یکم سپتمبر سے تین ماہ کے لیے ہوگا بجلی کے سارفین پر بارہ عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر مزید بوش ڈال گیا وفاق قبینا سے ڈیلرز مارجن بڑھانے کی سمری منظور پیٹر اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن میں دو روپے ستاسی پیسے اضافہ ہوا ڈیلرز مارجن سات روپے ہو گیا اطلاق یکم اگس سے ہوگا پیٹر اور ڈیزل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی تحریک انصاف کے واسع قیوم بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیٹر پنجاب اسمبلی منتخب نون لیگ نے پیپل سپار جی کے علی حیدر گلانی کو نامزد کیا تھا اپوزیشن کے امیدوار علی حیدر گلانی نے مقررہ وقت تک کاغذات جمع نہیں کھرائے سپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب ہائی کورٹ میں چیلنج سپیکر کا انتخاب خوبیارائی شماری سے ہوتا ہے کوٹر کی شناخت کے لیے بیلڈ پیپر پر نمبرنگ کی گئی الیکشن کال ادم قرار دیا جائے سیفل ملوک خوکھر اور میاں عبدالعوف کی استداء ہائی کورٹ کا دور اکنی بینچ یکم اگست کو سماتے پنجاب میں ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل ستانویں عرب روپے کی تقسیم کا فارمولا تیہ پی ٹی آئی ارکین اسمبلی پر پنڈ نیچھاور ہر ایم این اے کو بیس کروڑ ملیں گے تحریک انصاف کے ایم پی اے اپنے حلقوں میں دس کروڑ روپے تک کے کام کروا سکیں گے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا معاملہ پنجاب اور ویفاق ایک بار پھر آمنے سامنے پنجاب نے اپنے حصے کے پینتیس ارب روپے مانگ لیے محکمہ خزانہ نے مزیرعالہ پنجاب کو بھی آگاہ کر دیا ویفاق نے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی مت میں ابھی تک فنڈ جاری نہیں کی لاہور بورڈ کی میٹر کے نمبر گیارہ سو سے بڑھا کر دوارہ سو کرنے کی تجویز آئندہ سال دوزہ تیس میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ سو نمبر کا پیپر لیا جائے گا نمی اور دسویں جماعت کا پچاس پچاس نمبر کا پرچہ ہوگا بورڈ آف چینرمن کی منظوری کے بعد حتمی اعلان کیا جائے گا شہریوں کی بے احتیاطی کرونا کی چھٹی لہر مزید سنگین ہو گئی شہر میں 245 نئی کیس ریپورٹ ہوئے لاہور میں کرونا پولیٹیف کیسز کی شرح 13.3 کیسے تک پہنچتی حکومت کی عوام سے بار بار ماسک لگانے کی اپی ٹیوٹا کے بعد ہونڈا کمپنی نے بھی اپنی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دی ہونڈا سی ٹی ایم ٹی سات لاکھ پچاسی ہزار روپے مہنگی چالیس لاکھ انچاس ہزار کی ہو گئی ہونڈا سی ٹی سی وی ٹی آٹ لاکھ دس ہزار روپے اضافے کے بعد اکیالیس لاکھ ننانوے ہزار روپے پر پہنچ گئی پنجاب میں بھرتیوں پر پابندی سولہ ہزار اساتیزہ کی بھرتی کامل رکھ گیا لاہور سمیت پنجاب بھر کے سکولوں میں ایک لاکھ پانچ ہزار اسامیاں خالی ہیں مہتمی سکول ایڈوکیشن نے مختلف مراحل میں تیس ہزار اساتیزہ بھرتی کرنا تھے پولیس کے پانچ شہدہ کے اہل خانہ کے لیے نئے گھروں کی خریداری سات کروڑ پچپن لاکھ روپے کے فنڈ منظور کر لیے گے دو اے ایس آئی تین شہید کانسٹیبلز کے اہل خانہ کے لیے گھر خریدے جائیں گے پنجاب پولیس کی متعدد گاریاں اپنے مدد پوری کر چکیں ڈی ایس پیز بھی کھٹارا گاریاں استعمال کرنے پر مجبور تیس سال میں ڈی ایس پیز کے لیے ایک بھی گاری نہیں خریدی جا سکی افسران گاریوں کی مرمت بھی اپنے خرچ پر کراتے ہیں تیاروں کی کمی لاہور آنے اور جانے والی ساتھ پروازے منسوخ مشہد دوبائی جانے والوں کو مشکلات کا سامنا ٹرینے بھی اپنے شڑیول پر نہ آئیں پاکستان ایکسپریس ساڑھے آٹھ گھنٹے لیٹ رحمان بابا ایکسپریس ساڑھے سات گھنٹے اور ملت ایکسپریس پانچ گھنٹے تاخیر سے منظر پر پہنچے غریب لوگ جو اس چیزوں کو فون نہیں کر سکتے اس ٹیکس کو فون نہیں کر سکتے لوگوں کے کاروبار اس وقت ختم ہے ہم محرمہ میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس سے انتشار پیدا ہو انہیں باری بات نہ مانی کہ مربوں کے بعد ہم مرتال پہ چلے جائیں گے بجری کے بلوں میں جبری سیلز ٹیکس کا نفاظ تاجوں کا شالم چوک میں مظاہرہ اقواجہ محمد آمیر کی حکومت کے خلاف ناربازی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کو بھی آرے ہاتھوں لیا صدرال پاکستان انجمن تاجران اشک بھٹی کہتے ہیں کہ تاجی دشمن فیصلہ واپس نہ لیا تو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا صدر انجمن تاجران خالد پرویز نے کہا کہ ونڈا ٹیکس قبول نہیں کریں گے آلڈوڈ کے تاجوں کا بھی بلوں پر سیلز ٹیکس دینے سے سافن کا وزیراعظم شہباز شریف تینہ اہلی کے لیے دائر درخواست پر اتراز پی ٹائے کے اندلیب آباس اور حسان نیازی کی مصدقہ دستاویزات ساتھ لگانے کی ہدایت جسٹس شجاعت علی خان یکم اگست کو درخواست پر سامات کریں گے وکلا کے دفاتر سے بجری بلوں پر سیلز ٹیکس کی وصولی کا لدم قرار وکلا ریچیلر کی تعریف میں نہیں آتے لاہور ہائی کوٹ کا تین صفات پر مشتمل فیصلہ جار سلطان احمد ماربل ہاؤس اچرا کے خلاف پانچ ٹاک روپے ہر جاننے کا دعویٰ دائر شہری نے گھر کے لیے خراب ماربل دینے پر دعویٰ دائر کیا ساری فضالت نے درخواست خوزار کیے وکیل کو یکم سپتمبر کو طلب کر لیا ہے ہیلتھ کارڈ پروگرام جاری رہے گا سرکار یا سبتالوں کے امرجنسی وارڈ اپگریڈ کرنے کی منظوری تمام مریضوں کو مفتد بیاد دی جائیں وزیرالہ پنجاب چوہدی پروی زلاحی کی زیر صدارتی جلاس میں ہدا آئے آج سابق سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد بھی شریک تھی لاہور ائرپورٹ کا مرکزی رنوے دو سال بعد کھل گیا پروازوں کی عام دو رخت شروع بینکوک سے آئی تھائی ائر ویس کی پرواز لینڈ کر گئی وزیر حوابازی خواجہ ساد رفیق نے افتداخ کیا خواجہ سلمان رفیق شوکت علی اور سیول ایوییشن کے ارکان بھی ہم رات ایم پی اے رانہ مشہود کی نون لیگ اور اوورسیز کے عہدے داران کے ارزاز میں تقریب یورپ سے شہزادہ عثمان طاہر سویڈن کے سعید شیخ اور حافظ سجاد احمد کی شرکت ایم پی اے رابیہ فاروق کی سارا افتخار بھی موجود چیف سیکیورٹری پنجاب کامران افسر کی زیرے صدارت اجلاس چیئرمنٹ پی اے ڈی سیحت بلدیات ماہولیات کے سیکیورٹریز اور متلکہ افسران کی شرکت انصدادے دنگی کے لیے اقدامات اور ہسپتالوں میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا ایس پی سیکیورٹی لاہور راشید ہدایت کا تبادلہ ڈی پی او جھنگ تا یونات کر دیا گیا آئی جی پنجاب کی ہدایت کے بعد نوٹفکیشن جائے چین کے ڈیپٹی کونسل جرنل کا ایس پی آپریشنز اقبال ٹاؤن کے آفیس کا دورہ چینی مہمان کو کونسے خانے کی سیکیورٹی اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی ہمارا شراسی کو آزازی شیلڈ بھی دی گئی کیچنگ ایس پتالوں کے ایم ایس کی تیسری کانفرنس وائس چانسلرز پر پرنسپلز میڈیکل کالیجز کی شرکت سیکیٹری سہت علی جان کان کی ہیلٹری فارمز پر بریفنگ مصفتالوں کے اوپی ڈی میں مفتد ویات کی فراہمی کا روڈ میں پیش کیا گیا وائس چانسلر یو ایچ ایس احسن وحید سے طلبہ تنظیم کے عہدے داران کی ملاقات عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی ڈاکٹر شاہ جہاں ڈاکٹر اسد زہیر اور ڈاکٹر آسف نویر بھی موجود تھے بیس لاکھ نوجوانوں کے لیے امرجنگ ٹیکنالوجی کی تربیت گورنر ہاؤس میں سکلز یوتھ امپاورمنٹ پروگرام کا آغاز گورنر بلیگو رحمان نے افتتہ کیا پروفیسر ڈاکٹر یاسر آیاز ڈاکٹر وجاہت قاضی گلام علی سمیر دیگر شخصیات پیشے